بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا بچوں کے بال بار بار اتروانے سے ان کی کٹنگ کروانے سے یا ان کی ٹنڈ کروانے سے کیا ان کے بال مزید گاڑے ہوتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ تقریبا ہر گھر میں ڈسکس ہوتا ہے اکثر پیرنٹس آپس میں لڑے ہوتے ہیں یا اگر آپس میں نہ لڑے تو باقی گھر والوں کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ اس بچے کی ٹنڈ کرو اس کے بال کام ہے ٹنڈ کرو گے تو بال آئیں گے وانا اس کے بال نہیں آئیں گے میرا نام ہے ڈکٹر ازوان گور آئیے آج ہم بات کرتے ہیں کیا بار بار ٹنڈ کروانا مناسب ہے یعنی بار بار بال کو اتروانا مناسب ہے اس سے بال گاڑے ہوتے ہیں یعنی اور ایسی کیا تدابیر ہم کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی بالوں کی نشنما بہتر ہوگا اس ٹاپک پر جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بالوں کی بچوں کی نشنما ہے اس میں ایک خاص پوٹینچل ہوتا ہے جو کہ مروسی ہوتا ہے اس کے جینز میں ہوتا ہے اس کے قلیوں میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچوں کے بال بڑھتے ہیں پہلے چھے سے بارہ ماہ کی عمر میں اکثر بچوں کے بال بہت ہلکی ہوتے ہیں یا پیدائش کے کچھ عرصے بعد باز وقت بال بالکل نہیں ہوتے ایسا ہونا نارمل ہے جیسے ہی بچہ چھے ماہ سے بارہ ماہ کی عمر اس کے درمیان جائے اس کو کراس کرتا ہے اس کی بال آنا شروع ہو جاتا ہے اور اتنے ہی بال آتے ہیں جتنا اس کا مروسی پوٹینچل ہوتا ہے جتنی اللہ تعالی نے اس کے جینز میں بال نکلنے کی صلاحیت رکھی ہے ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے دوسری بات ہے کہ بچے کی بار بار ٹینڈ کروانے سے بار بار بال اتروانے سے ہرگز ہرگز اس کی بالوں کی نشنما پر اثر نہیں پڑتا بلکل نہیں پڑتا یہ ایک سائنٹیفکلی پروون ریسرچ بیسٹ بات ہے جو کہ میں آپ سے کر رہا ہوں بار بار ٹینڈ کروانے سے بالکل بال نہیں بڑھتے جتنے بچے کا مروسی پوٹینچل ہے اتنے اس کے بال آ کر ہی رہنے ہیں دنیا کی کوئی طاقت اس سے روک نہیں سکتی اس لئے آپ اس میں لڑنے کی ضرورت نہیں خاندان والوں کے ساتھ بھی لڑنے کی ضرورت نہیں اب آتے ہیں کہ ایسی کونسی تدابیر کر سکتے ہیں جسے بچوں کے بال زیادہ ہیلڈی ہو نشنما ان کی زیادہ ہو اور زیادہ گھنے لگیں کچھ تدابیر ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں پہلے نمبر پہ وائٹیمن ای بالوں اور جلد کی نشنما کے لیے بہت ضروری ہے آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں وائٹیمن ای والی کونسی چیزیں ہیں جو کہ بچوں میں آپ نے استعمال کرنی ہے ورنہ وائٹیمن ای کی سپلیمنٹس بھی آتے ہیں جو کہ آپ بچوں میں استعمال کر سکتے ہیں جو کہ ان کی جلد اور ان کے بالوں کی نشنما کے لیے بہت ضروری ہے دوسرے نمبر پہ جب بچوں کو نیلائیں تو اس کے بعد جو آپ ٹاول یعنی تولیا استعمال کرتے ہیں ہمیشہ سوفٹ ٹاول کا استعمال کریں کبھی بھی سخت ہارڈ والا ٹاول زور زور سے مت رکھ رہیں اس سے اس کی جلد اور اس کے بال دونوں ڈیمیج ہو سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ کوشش کریں کہ اگر آپ کا بچہ چھ ماہ سے بڑا ہے تو اس کی خوراک میں بادام یعنی آلمنٹس کا استعمال کریں ان کو میش کر کے ان کی پیسٹ بنا کے آلمنٹ بٹر بنا کے اس کے سیریل میں ڈالیں اس میں بہت زیادہ ملٹی وائٹمینز ہوتے ہیں جو کہ بچے کی بالوں کی نشنما کے لیے اور باقی جسمانی نشنما کے لیے بھی بہت اچھے ہیں یا آپ بچے کے سر پہ آلمنٹ آئل یعنی بادام کا آئل بھی لگائیں اس کا ہلکہ ہلکہ مساج کریں کہ وہ تمام خوراک جس میں فولاد یعنی آئرن زیادہ ہے جیسے گوشت کیما چکن انڈا انڈے کی جو زردی ہے ان تمام چیزوں میں پالک ہے ساگ ہے ان تمام چیزوں میں فولاد زیادہ ہے فولاد بھی بالوں کی نشنما کے لیے بہت اچھا ہے پانچوے نمبر پہ جب بھی بچے کی کنگی کریں بلکل جنٹلی کریں ریگولرلی کریں اس کو برشن بار بار کریں ریگولر کریں لیکن سافٹ برش ہو اس سے سکیلپ کی یعنی سر کی بلڈ سرکولیشن بہتر ہوتی ہے اور بالوں کی نشنما بہتر ہوتی ہے چھڑے نمبر پہ کوشش کریں بچے کے سر کی سفائی کا خاص خیال رکھیں کوشش کریں ہر دوسری تیسے دن بچے کا سر بیبی شیمپو کے ساتھ ضرور دھویں جتنا سر صاف رہے گا اترہی بالوں کی اور جلد کی نشنما اچھی ہوگی کوشش کریں جو پانی استعمال کرتے ہیں سر دونے کے لیے وہ لیوپ ووم وارٹر یعنی کوسا سا نیم گرم پانی استعمال کریں بہت گرم یا بہت ڈھنڈا پانی استعمال مت کیجئے اب آتے ہیں کوکونٹ آئل کی طرف کوکونٹ آئل ایک بہت ہی حیران کن قسم کا آئل ہے جس کے بہت ہی اچھے ریزلٹس ہیں جلد کی نشنما اور بالوں کی نشنما میں تو بچے کے سر کا مساج کوکونٹ آئل کے ساتھ کوشش کریں اورگینک پیور کوکونٹ آئل لیں اس سے کیا کریں اور ریگلرل ہی کیا کریں اپنا بھی کر سکتے ہیں آپ کے بال بھی بہتر ہو جائیں بچے کے سر میں آپ بیبی کنڈیشنر کا استعمال بھی کریں ایک سوفٹ سا بیبی کنڈیشنر لیں اس سے بھی بالوں کی نشنما بہت بہتر ہوگی اب آتے ہیں کہ جو سب سے ضروری چیز ہے ان تمام چیزوں سے بھی زیادہ وہ ہے ایک ہیلڈی ڈائیٹ ایک متوازن گزہ جیسے ہی بچہ چھ ماہ کا ہوتا ہے اس کے دودھ کو تھوڑا کم کر کے اس کی ٹھوس گزہ کو شروع کروائیں جتنی ٹھوس گزہ اس کی اچھی ہوگی اس میں آئرن، وائٹیمن بی، وائٹیمن ای، وائٹیمن ڈی، وائٹیمن زنک زیادہ ہوں گے جو کہ ان تمام چیزوں میں ہوتا ہے جیسے انڈا، گوشت، چکن، فروٹس، ویجیٹیبلز، پوٹیٹو لیفی ویجیٹیبلز، پائلک ساگ ان تمام چیزوں میں یا دالوں میں یا ہول گرینز میں یا بالے، اوٹ میں، جو میں ان تمام چیزوں میں یہ اجزاء شامل ہیں جو کہ بچے کی جسمانی، ذہنی، بالوں کی اور جلد کی نشن مارکیٹیب بہت اچھتے ہیں چھ ماہ کی عمر کے بعد یہ تمام چیزیں شروع کروا دیں اگر آپ اپنے بچے کو اپنا دودھ پلاتے ہیں یعنی بچے بریسٹ فیڈن پر ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی ڈائیٹ ہیلدی سے ہیلدی، اچھی سے اچھی اورگینک ڈائیٹ رکھیں جتنی ڈائیٹ ماہ کی اچھی ہوگی اتنے ہی بچے کی صحت اچھی ہوگی نہ صرف جسمانی، دماغی بلکہ بالوں کی اور جلد کی نشن مارک بھی آخر بھی آ جاتے ہیں کہ ایلو ویرا اپلیکشن ایلو ویرا ایک خاص قسم کا پودہ ہے جس کا آپ آئل یا اس کا لوشن لے کر بچوں کے بالوں پر اس کا مساج کر سکتے ہیں جو کہ بالوں اور جلد کی نشن مارکیٹیب بہت اچھا ہے یہ تمام وہ سٹیپس ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اپنے بچوں کے بال ان کی گروت بہتر کر سکتے ہیں لیکن بار بار ٹینڈ نہ کروائیں بچے کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے بار بار ٹینڈ نہ کریں تھوڑا سا انتظار کریں کبھی کوئی ایسا بچہ ہم نے نہیں دیکھا جس کے سر کے بال آئے نہ ہویا گنجا رہ گیا ہو تو چھے سے بارہ ماہ ایک مشکل ٹائم ہے اس وران میں زیادہ بچوں کے بال آ جاتے ہیں اکثر بالوں کا کلر بھی چینج ہوتا ہے پہلے براؤن ہوتا ہے اس کے بعد بلیک ہونا چرویتا ہے یہ سب جنیٹکس میں ان کے جیز میں شامل ہوتا ہے پریشان نہ ہو سوشل پریشر مت لیں ابنا بہت بہت کیا رکھیں اللہ حافظ بھائی کو دعا میں یاد رکھیں